باتچت کرنے کے لئے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے وائلڈ لائف کیجوال لیبر پریزیڈنٹ اور ٹریڈ یونین کے ممبر بلال ڈار وقتن فوقتن کیجوال لیبرز کے آواز اٹھاتے رہتے ہیں پیم نرندر موڈی کا ویزٹ ہونے والا ہے سوٹرو کے مطابق انتاگ میں پبلک ریلی سے خطاب کرے گے بلال ڈار سے جانے کے کیا امیدیں رکھتے ہیں یہ اس دورے سے بلال ڈار بتائیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بولنے کا موقع دیا تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب پچھلی بار پرائم منشٹر نے سرنگر کا دورہ کیا تھا دوہزار انیس کے بعد تو اس وقت اس نے خود ایک منچ پر کہا تھا کہ یہاں پر ظلم ہوا ہے ایک لاکھ سے زائد ڈیلی ویجرز کے اجوال لیبر جمعہ کشمیر میں ہے پچھلے کئی سرکاروں نے ان کے ساتھ دوخہ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں نہ انہوں نے اس وقت آشواسن دیا تھا کہ یہ مسئلہ ہماری سرکار حل کرے گی لیکن تب سے لے کر آج تک پانچ سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی بھی آرزی ملازمین کے حوالے سے کوئی ٹھوس پالسی سامنے نہیں آئی اور اب دوسری مرتبہ پرائم منشٹر کا دورہ ہے جمعہ کشمیر کا خاص کر کشمیر ویلی کا انتناگ میں کرنے جا رہے ہیں تو اس بار ہم پرامید ہیں آگے آنے والے ٹائم میں الیکشن ہونے والے ہیں پارلیمنٹ الیکشن ہونے والے ہیں جمعہ کشمیر میں تو ہم پرامید ہیں کہ اس بار کچھ نہ کچھ آرزی ملازمین کے لیے کوئی نہ کوئی اعلان وہ کریں گے تو بلال صاحب اگر ہم بات کرے آپ کی جدوجہت کے حوالے سے لگتا ہے آپ آلہ حکام کو آگا کرتے ہیں اپنے مسئلے کے حوالے سے تو اس بار کتنے پرامید ہیں اور ساتھی ساتھ رویندہ رہنس سے بھی آپ مل چکے ہیں انہوں نے آپ کو آنے ٹانگ میں آشواسن دیا تھا کیا کہنا چاہو گے کل ملا کے باجپا حکومت سے دیکھئے یہ جو سرکار اس وقت پچھلے دس سالوں سے پورے بارت میں باجپا سرکار ہے تو ان کا یہی کہنا ہے ان کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس اور خاص کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سرکار ہے گریبوں مظلوموں کی سرکار ہے اور دبے ہوئے لوگوں کو ہم انصاف جلانا چاہتے ہیں تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بھی ایک مظلوم طبقہ ہے ایک گریب طبقہ ہے ایک لاکھ سے زائد کیجول ڈیلی ویجر جمعہ کشمیر میں ہیں ان کے ساتھ کئی دشکوں سے ظلم ہوا ہے اور ان کو اپنا حق ابھی بھی نہیں ملا ہے تو ہمیں امید ہیں پر امید ہیں کہ اس بار جو یہ سرکار ہے آنے والے ٹائم میں الیکشن سے پہلے پہلے اس مسئلے کی طرف دیان دے گی اور یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے رہی بات ریوندر رینہ جی کی تو وہ ایک گریونڈ لیول کے لیڈر ہے لیکن یہاں پر پولیٹکس سب کرتے ہیں ہر سیاستدان کا یہی کام ہوتا ہے کہ سیاست کرنا لیکن سچی سیاست اور سبز باگ دکھانے میں بہت فرق ہے کچھ لوگ ستھر سالوں سے جمعہ کشمیر پہ کابیز ہیں لیکن سبز باگ دکھانے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے اسی کی وجہ سے جمعہ کشمیر کا یوہ جو ہے پولیٹکس سے نفرت کرتا ہے سیاست سے دور جا رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یوہ جو یہاں کا یوہ ہے وہ سیاستدانوں سے نراشہ ہے تو اس حوالے سے جو ریوندر رینہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک ایسے لیڈر ابرے ہیں جمعہ کشمیر میں جو گریونڈ لیول سے آئے ہیں اور ہر ایک سے ملتے ہیں ہر ایک کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک کی پرابلم کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے بھی ان سے یہی پھریاد لگائی ہے کئی بار کی ہمارا جو مسئلہ ہے آرزی ملازمین کا تو یہ کسی طرح سے حل ہونا چاہیے تو ہمیں امید ہیں کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہے جو نچلے طبقے کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں کوئی پروٹوکال نہیں اگر آپ اس کے براکس دوسرے لیڈروں کو دیکھیں گے جمعہ کشمیر کی جن کا اتنا پروٹوکال ہوتا ہے کہ ایک کلومیٹر کے دائرے میں کسی کو آنے نہیں دیتے ہیں تو دوسری طرف ایک رویندر رہنا ہے جو نیچے زمین پر بیٹھ کر لوگوں سے بات کرتے ہیں چاہے وہ گجر ہو بکروال ہو پہاڑی ہو کشمیری ہو سکھ ہو کسی بھی درم سے ہو ہر ایک انسان سے وہ آسانی سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور ان کی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو موقع پر ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلالدار آپ سے جاننا چاہے گے آخر پر چونکہ پچھلے سرکاروں کی بات کرے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی انہوں نے آپ کو دپارٹمنٹ میں لائے ہے تو اس کے بعد آپ کو دردر کے ٹھوکرے کھانے پڑے تو ان کے حوالے سے چند علفاظ دیکھیں انہوں نے صرف ہمارے ساتھ ہی دوکھا نہیں کیا جتنا بھی پڑا لکھا یود جمہ کشمیر میں ہیں ان کے ساتھ بھی کہی نہ کہی پچھلے سات دشک سے یہی ہوا اسی کو لے کر یہاں کا یوہ جو ہے وہ نراشہ ہے ان سے ان سے نفرت کرتا ہے اور پالٹیکر سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے لگایا لیکن کوئی اس میں کوئی پروسیوڈر نہیں تھا اس میں کوئی ریکروٹمنٹ پالسی نہیں تھی تو اسی طرح سے لوگوں کو انگیج کیا تاکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بنا رہے ووٹ بینک کے لیے ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو انہوں نے لگایا اور ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا تو اب جو سرکار آئی ہے 2019 کے بعد یہاں کے حالات چینج ہوئے تو انہوں نے کچھ سٹپ اٹھائے ہیں حالانکہ آج جو ڈیلی ویجر ہے 9300 پر منتھ لیتا ہے تو یہ ان کی مہربانی ہے جو آج سرکار LG ایڈمیسٹریکشن یہاں پر ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا پچھلے سرکار انہوں نے لگایا تھا عید پر 1000 ملتا تھا دھیوالی پر 1000 ملتا تھا تو آج کہیں نہ کہیں امید ہیں تمام آرزی ملازمین میں کہ ہمارے لئے کوئی پالسی بنے گی اور وہ الیکشن سے پہلے پہلے بنے گی اور جو ہمارا منمم ویجر ایکٹ ہے وہ بھی لاغو ہونے کی یہ سرکار کوشش کرے گی اور چلے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے بلال دار جن کا یہی کہنا ہے کہ پچھلی سرکاروں نے جو ہے ہمارے ساتھ دوخہ کیا ہے اور آج موجود ہے سرکار کی بات کرے تو باش باہ ہمارے لئے کچھ نہ کچھ سوچے گی اور منمم ویجر ایس کے حوالے سے انہوں نے بات کی باقی جتنے بھی ڈیمارس انہوں نے رکھے ہم پر امید ہے کہ عالی حکام ان کی ڈیمارس کو سن کر ان کا مسئلہ حل کرے گے دیکھتے رہے